ناظرین آج میں ایک بڑی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین میں محمد علی صاحب کی قبر پر موجود ہوں اور آج میرے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جن کی موجودگی میں محمد علی صاحب کو یہاں پر دفنایا گیا اور جب سے محمد علی صاحب کو یہاں پر دفنایا گیا تب سے لے کر آج تک یہ شخص جو ہیں ان کی قبر کی نگرانی کر رہے ہیں تو آج ان سے وہ خاص باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے محمد علی صاحب کے والے سے عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا مجھے بتائیے گا کہ جب محمد علی صاحب کو یہاں پر دفن آیا گیا تو کیا منظر تھا یہاں پر کون کون لوگ آئے بارشی پاکستان میں جتنی فلم سٹار انجسٹری تھی بڑے بڑے اچھے بہت بہت موجود لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اس فلم انجسٹری سے اٹکے بھی کافی میکنوں سے دنیا یہاں پر آئے ہوئی تھی لیکن ان کے چانے والے دنیا سے رخصوص ہونے کے بعد بھی اتنے غریب لوگ آئے تھے ہمارے لینڈریں انہوں نے ڈالے ہمارے گھر کی چھتیں انہوں نے ڈالی ہماری بچیوں کی شادی انہوں نے کی ہمیں عمرہ انہوں نے کرایا پھر ایک انسان نہیں پتہ نہیں کتنی تداد میں لوگ تھے یہ انسان نہیں دنیا میں چلتے پلتے فرشتے تھے اور ان کی اہلیہ اب ان کے جانے کے بعد وہ باجی ان کی عظمت کو سلام وہ ایسی عورت ہے کہ ان کی عظمت کو جتنا سلام کیا جائے وہ کم ہے اچھا مجھے بتایا آپ یہاں پر موجود تھے تو فلم انڈسٹری کا بتائیں کن کن لوگوں کو آپ نے دیکھا جی فلم سٹار غلام ایودین صاحب حبیب صاحب ریمہ باجی ریمبو صاحب ایک وہ لڑکا ڈراموں میں آتا ہے نور نورو لسن وہ صاحب آتے ہیں ریمبو صاحب کو دیکھا غلام ایودین صاحب کو دیکھا کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تکرمہ باجی بھی مہینے میں دو تین چکر لگاتی ہیں لیکن کوئی بھی دربار پہ آتا ہے وہاں سے سلام کر کے اس کے بعد محمد علی کو دعا کر کر کے جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محمد علی صاحب کو یہاں پر کیوں دفنائے گیا سنائیں کہ سعودی حکومت نے کہا تھا کہ آپ انہیں جنت البقی میں دفنائے ہیں سر سعودی حکومت نے بولا تھا کہ جنت البقی میں لیکن یہ حضرت عمر فاروق کی لڑی میں سے تھے حضرت میاں بی دربار جو ہے حضرت میاں بی صاحب وہ بھی حضرت عمر فاروق کی لڑی میں سے ہیں یہ اسی لڑی میں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس کی نظر انسانی کر کے صاحب کو ہمارے کو ادھر دفنائے آ گیا صحیح ہے تو یہ فرنٹ پہ آپ بتا رہے تھے کہ ان کو دفنائے گیا پیچھے بھی جگہ تھی جی جی کوئی کہہ رہا تھا ادھر جی ادھر پھر انہیں والے نہیں یہ اس لڑی میں سے ہیں یہ بلکل سامنے ہونا چاہیے پھر یہ ہمارے صاحب کے لیے جگہ مقصود کی گئی انہیں یہاں پہ قبر میں اتارا گیا اور اجازت پرویر مشرف نے دی تھی یہ پاکستانی حکومت کی اجازت سے باجی کے ساتھ ان لوگوں نے بہت تامن کیا تھا تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ جگہ کا بتا رہے ہیں زیبہ بیگم کے حوالے سے وہ کب سے مختص کی ہوئی ہے جب صاحب کے پیروں کی طرف انہوں نے خود مقصود کرائی تھی ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی قبر کے بالکل سامنے جو ہے وہ جو زیبہ بیگم ہے انہوں نے اپنی جگہ تب سے ہی مختص کروا رکھی اور وہ ابھی تک ان کے بالکل قدموں والی سائیڈ پہ وہ جگہ ابھی تک زیبہ بیگم کے لیے مختص ہے عمد علی صاحب کی پیروں کی طرف ٹھیک ہے تو اچھا مجھے بتائیں کہ اب ان کی قبر پر کون کون آتا ہے قبار پر کافی لوگ ہوتے ہیں قبالی بغیرہ ہوتی ہے تقریباً کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی غریب امیر فلم سہار کوئی میک میں کا کوئی نہ کوئی آتے ڈاکٹر کوئی آ رہا ہے کوئی برگیٹر آ رہا ہے ان کا جس دن لوگوں سے پیار سا سب یہاں پر فاتحہ خانی کر کے پھر باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی ڈوٹی لگائی ہوئی ہے جی میرا باجی نے جی قبر پر صفائی کر رہا ہوں جی جیز نہیں سے صاحب دنیا میں رکھتے ہیں اس کے بعد صفائی میں کر رہا ہوں یہ میرے ماں باپ ہیں میرے بچوں کا روزگار میرے بچوں کا رزق میرے گھر کا سارا سب انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جی میں روزانہ ڈالتا ہوں روزانہ صفائی کرتا ہوں اچھا قیوم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ محمد علی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ کہاں پر پڑا گیا اور کیا مناظر تھے ان کے جنازے پر جی ان کے جنازے جو نا ادھر کوٹھی میں پڑا گیا تھا جو گلبرگ میں گلبرگ والی کوٹھی میں فردوس مارکیٹ کے بعد اس کے بعد ان کا جو قبر تھی وہ فردوس مارکیٹ کے بعد جو قبرستان ہے وہاں پہ نکالی گئی تھی جی جی اس کے علاوہ وہاں پہ اتارنے لگے پھر باجی سے کوئی تامن حکومت نے پاکستانی حکومت نے کیا پھر وہاں پہ قبر نہیں اتارا گیا پھر یہاں پہ فوراں تین چار کے انڈے لگا کے قبر نکالی گئی پھر ہمارے صاحب کو ایدھر دفنین کیا گیا حلکیر کی بارش تھی یہاں پہ وہاں پہ وہ ٹینڈ لگایا اس کے بعد ہمارے صاحب کو یہاں پہ اتارا گیا قبر میں اچھا عبدالقیوم صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اتنے بڑے انسان کا اتنے درویے صفت انسان کا آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے ان کا آخری دیدار کیا پھر آپ کی موجودگی میں ان کو دفنایا گیا اور آپ تب سے لے کر آج تک ان کی جو قبر ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو کیا آپ جذبات ہیں اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں جی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن سے یہ محمد علی صاحب دنیا سے رکھ ست ہوئے اس کے بعد میں صفائی کرتا تھا ان کی دیکھ بال کرتا تھا لیکن جو میں نے اپنی باجی کی جذبات دیکھے کہ رات کو اگر طفان بھی آیا ہے اپنے پیار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا رات کو بارہ بجے بھی رات کو دو بجے بھی ہم نے خود دیکھا کہ باجی یہاں پہ آنکے دو تو تین تین کے انڈے بیٹھ کے عبادت کر کے جاتی رہی ہیں اچھا عبدالقیوم صاحب مجھے بتائیں کہ زیبہ بیگم صاحب کا آپ کے ساتھ تعامن کیسا ہے آپ محمد علی صاحب کی قبر کی نگرانی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کا کیسا تعامن ہے ایسا جیسے کوئی انسان اپنے بچوں کی طرح کرتا ہے بچوں کے ساتھ کرتا ہے میرے ساتھ اتنا تعامن کرتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے ہیں جب بھی بولا باجی ایسے باجی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میرے ماں باپ ہیں ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اولاد ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ ناظرین یہ وہ شخص ہیں وہ خوش نصیب شخص ہیں جن کی موجودگی میں محمد علی صاحب کو یہاں پر دفنایا گیا اور یہ ان کے انتقال سے لے کر دوہزر چھے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور تب سے لے کر آج تک محمد علی صاحب کی جو قبر ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں ڈیلیوز کی صفائی کرتے ہیں ڈیلیوز پر وہ پھول چڑھاتے ہیں اور اب میں آپ کو وہ خاص جگہ دکھا رہا ہوں یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ کھڑیں یہ وہ جگہ ہے جو زیوہ بیگم نے اپنے لیے مختص کروا رکھی ہے اور خاص بات یہ ہے محمد علی صاحب سے ان کی محبت میں کہوں گا کہ انہوں نے محمد علی صاحب کے بالکل قدموں والی سائٹ پہ یہ اپنی جگہ مختص کی اور جب سے محمد علی صاحب کا انتقال ہوا تھا تب سے انہوں نے اپنے لیے یہ جگہ مختص کروا رکھی ہے اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور ان کے انتقال کے بعد انہیں اپنے شہر کے قدموں میں یہاں پر سپردے خاک کیا جائے گا تو ناظرین یہ آج کی خاص ویڈیو تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو زیبہ بیگم ہیں وہ یہاں پر روٹین کے مطابق آتی ہیں معمول کے مطابق آتی ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو یہاں پر آکے بارہ بجے دو بجے رات کے آکے یہاں پر کئی کئی گھنٹوں عبادت بھی کرتے ہیں تو یہ ناظرین آج کی خاص ویڈیو تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند ہی ہوگی محمد علی صاحب کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجئے گا جا دیجئے اللہ حافظ محمد علی صاحب کی مغفرت محمد علی صاحب کی مغفرت